ملک کے اندر معیشت کا رونا دونا پڑا ہوا ہے اللہ کی قسم آپ کے سامنے میں یہ بات رکھ لوں دنیا کی بہترین معیشتیں رومہ کی ایران کی اپنے دور کی سپر پاورز کو اگر نیشت و نبوت کیا مدینہ کی ریاست کی معیشت کو اگر کھڑا کیا تو اصحاب صوفہ کے مدرسے سے پڑے ہوئے صحابہ نے کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلابہ نے کیا جو ایک مسجد کے چبوترے کے اپر سے اٹھے رومہ اور ایران کی سلطنتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا یہ صحابہ ڈرنے والے تھے جن کو کبھی اپنی جان کی پروانے ہوئی اسلام کے لیے اللہ کی قسم ایسے ایسے واقعات ہیں بندہ حیران رہ جاتا ہے ہمیں ہمارے جسموں کو تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیا جائے لیکن ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اوف بھی نہ کی جائے یہ صحابہ ڈرنے والے تھے حضرت بلال سب جانتے ہیں واقعات یہ جو معیشت کا رونا دونا ہے ہاں صاحب اور ادارے اس بارے میں بھی گورو فکر کریں اللہ کی قسم پاکستان کی معیشت اسی وقت صحیح ہوگی جب اس کے اندر اسلامی معیشت کا موڈل آ جائے گا اس کے بارے میں انشاءاللہ موقع ملا تفصیل سے آپ کے سامنے گفتوئے ہوں گا صرف چند خد و حال رکھنا چاہتا ہوں اسلامی معیشت کا جو بنیادی حصول ہوتا ہے پہلا حکمران اپنی رعایہ سے کماتا نہیں ہے یہ اسلامی معیشت کا پہلا حصول ہے حکمران اپنی رعایہ سے کماتا نہیں ہے اگر ملک کی معیشت درست کرنی یہاں صاحب اور ادارے سن لیں بجلی پانی گیس کے دلوں کے اندر اپنی ہی رعایہ سے منافع کمانا یہ شریعت کے حلاف ہے ان کو وہ ریٹ دینا چاہیے جس کے اوپر آپ کو کاسک پڑتی ہے جو آپ کو گھر میں پڑتا ہے اگر آپ اسی ریٹ کے اوپر عوام کو سہولت دیں گے صرف ایک حد و حال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے معیشت کا ایک ہاتھا رکھ رہا ہوں جائیے جتنی بادشاہتیں ہیں اگرچہ بادشاہتوں کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ حلاف شریعت ہیں لیکن بادشاہتیں اپنے عوام کو پال دی ہیں ہمارے یہاں اتنا بائس کروڑ عوام اور ملک کی معیشت تباہ اگر آپ ملک کے عوام کو ریٹ ٹو ریٹ سبسیڈی کے بغیر کہہ رہا ہوں جو آپ کو کاسک پڑتی ہے چیزیں دینا شروع کر دیں اللہ کی قسم معیشت ترقی کرنا شروع ہو جائے گی جب پرڈکشن سستی ہوگی اسلامی معیشت کا اصول ٹیکس نہیں ہے اسلامی معیشت کا نظام زکاة ہے لوگ پھر پوچھتے ہیں امور سلطنت کیسے چلے گا کاسٹو کاسٹ کی چیزیں اپنی رہایہ سے کمانے ہیں اپنی رہایہ کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرو پرڈکشن اتنی ہو برونی دنیا میں بیچیں یہ موڈل چائنہ نے استعمال کیا آج دنیا کے اندر معیشت سٹرانگ ہو گئی اپنے امام سے کوئی کماتا ہے ہاں ملک کیسے چلے گا سارے عوام بائیس کروڑ عوام ایمینیسٹی سکیم نکلی ہے دائی فیصد دے دو سارا کالا دن سفید ہو جائے گا اداروں کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اسلامی نظام معیشت دائی فیصد زکاة کے ساتھ چلتا ہے جس وقت عوام کو حکومت بغیر پرافٹ کے ہر چیز مہیا کرنا شروع کر دے پھر زکاة کی کلیکشن کا سارا اتیار ریاست کے ہاتھ میں آ جاتا ہے پھر میں نے اور آپ نے اپنی ساری زکاةیں حکومت کے اکاؤنڈ میں جمع کرانی ہوتی ہیں لیکن ایسا کب ہوگا پھر صدقے اور زکاة کے ساتھ دیگر امور چلتے ہیں حکومت اس زکاة کے ساتھ جو کام کرے وہ عوام کو قبول و منظور ہوتا ہے لیکن آپ اسلامی معیشت کے موڈل کے بارے میں سوچی ہے تو سہی اس کی ابتدا تو کیجئے اللہ کی قسم اگر ایک اسلامی صدا کا نافذ یہ حدیث ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اگر ایک اسلامی حد ایک اسلامی حد معاشرے کے اندر شہر کے اندر بستی کے اندر نافذ کرتی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چالیس دن با برکت بارش ہوتی ہے نا جس کے دریئے سے فصلے اکتی ہیں جس کے دریئے سے پھل آتے ہیں جس کے دریئے سے کھیت لہل آتے ہیں اس چالیس دن کی بارش سے زیادہ برکات اترتی ہیں جب ایک چور کے ہاتھ کو کار دیا جاتا ہے جب ایک زانی کو سنسار کر دیا جاتا ہے جب بچے کے عربہ اور قتل اور ریپ کرنے والے کو سرحام چوک کے اندر پھانسی لگا دی جاتی ہے آسمان سے اتنی برکتوں کا ندور ہوتا ہے میں دعویٰ کر کے آپ کو کہتا ہوں ایک مرتبہ اسلامی موڈل معیشت کا پنائیے ایک مرتبہ اسلامی صداوں کو چلے نظام چھوڑیے صرف اسلامی صداوں کو اس ملک میں نافذ کر لیجئے اللہ کی قسم پھٹ کے اکڑا ویل فلانا ویل ان کی ضرورت نہیں رہنی جائیے جس وقت آپ اسلامی نظام کو اس طرح صرف جرائم کے اندر نافذ کر دیں گے میں آپ کو گرنٹی دے کے کہتا ہوں پھر آپ لہور کے اندر ڈرل کیجئے اللہ رب العزت کی برکت سے تیل نکل آئے گا لیکن اگر آپ اسلامی حدوں کو نافذ نہیں کریں گے اسلامی شریعت کے اس موڈل کو نافذ نہیں کریں گے ملک کی معیشت دروس نہیں ہو سکتی اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق باز اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں عبر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے عمر سے دین کے شعور سے قلب و ذہن جگمگار